بلوچستان کو پاکستان میں شامل ہونے سے روکا جائے اور اسے برطانوی کنٹرول میں لاکر خطے کے معاملات کی نگرانی کی جائے انگریزوں کی یہ سازش کیسے قائد آزم شاہی جرگے اور قاضی محمد عیسیٰ نے ناکام بنائے جس تجو میں آج ہم تحریک پاکستان کے رہنوما قاضی محمد عیسیٰ کے زندگی کے حالات جاننے کی کوشش کریں گے جسٹس قاضی محمد فائز عیسیٰ کے والد کی محمد علی جنار سے دوستی کیسے ہوئی انہوں نے کتنی بار بلوچستان میں قائد آزم کی میز بانی کی مسلم لی کو بلوچستان میں کیسے دوبارہ طاقتور بنایا ان کے بھائی قاضی محمد موسیٰ کون تھے ان کی بھابی جہازیب جینیفر نے کیسے بطور رکنے قومی اسمبلی بھٹو سے اختلاف کیا اور انیس سو تیتر میں آئین میں اختلافی نوٹ لکھا اور سب سے بڑھ کر قاضی محمد عیسیٰ نے کیسے بلوچستان کو پاکستان میں شامل کرنے کا تاریخی کارنامہ سر انجام دیا بریٹش راج میں مشرقی بنگال، سندھ، بنجاب اور سوبہ سرحد بقائدہ طور پر برطانوی راج کا حصہ تھے مگر بلوچستان وہ واحد علاقہ تھا جو براہ راست تاج برطانیہ کے زیر اثر نہیں تھا یہاں پر جرگہ سسٹم تھا اور برطانیہ کا ایک ایجنٹ یہاں پر نمائندگی کرتا تھا اور نگران تھا بلوچستان اس وقت کلات، خاران، مکران اور لس بیلا کی ریاستوں پر مشتمل تھا قیام پاکستان سے دو روز قبل ریاست کلات کے حکمران احمد یار خان جسے خان آف کلات کہا جاتا تھا اس نے برطانوی راج کی طرز پر ہی رہنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اور پاکستان کے ساتھ خصوصی تعلقات پر مذاکرات کی پیشکش کر دی یہ قائد عظم کو کسی صورت قبول نہ تھا جرگہ میں شامل کچھ بلوچ سرداروں نے خان آف کلات کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا تھا اور بلوچستان کی الہدہ حصیت برقرار رکھنے پر زور دے رہے تھے مگر پھر بلوچستان پاکستان کا حصہ کیسے بنا یہ ایک دلچسپ داستان ہے اور تحریک اعزادی کے ایک موتبر رہنما قاضی محمد عیسیٰ نے اس میں ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا یہ قائد عظم کے ساتھی وکیل تھے کام عمر ہونے کے باوجود قائد عظم کا دوست ہونے کا عزاد رکھتے تھے اپنی زندگی وقت وسائل اور وفاداری تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کے نام کر دی اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلوچستان پاکستان میں شامل ہو گیا انگریز کی ساری سازش ناکام ہوئی ہندووں کی ہر تدبیر کا توڑ نکالا گیا مگر تاریخ میں جھانکتے ہوئے اس اہم داستان کے صفحات کو پڑھنے سے پہلے ہم قاضی محمد عیسیٰ سے تعرف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمیشہ سے ایک اصول پسند خاندان کے طور پر مشہور رہا ہے آئین کی پاسداری اور رسولوں پر کاربند رہنا کیونکہ یہ ججوں کا خاندان تھا قانون نافذ کرنے والے لوگ تھے اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے والے لوگ تھے قاضی خاندان کا تعلق افغانستان کے صوبے کندھار سے ہے وہاں یہ خاندان قاضی خاندان کے نام سے مشہور تھا کیونکہ اس خاندان کے کئی افراد قاضی یعنی جج کے فرائے سر انجام دیتے رہے انیسویں صدی کے آغاز میں اس خاندان کو افغانستان کو چھوڑنا پڑا اس ملک بدری کی وجہ بھی ایک کیس اور انصاف کی فراہمی کے لیے ڈٹ جانا تھا قاضی خاندان بلوچستان کے علاقے پشین میں آ کر رہائش پذیر ہو گیا قاضی جلال الدین کو قابلیت کی بنا پر ریاست کلات کا وزیر اعظم بنا دیا گیا ان کے دو بیٹے تھے محمد موسیٰ، محمد عیسیٰ بڑے بھائی محمد موسیٰ تیس دسمبر انیس سو گیارہ کو پیدا ہوئے آکسپورٹ سے پڑے آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والی جینیفر سے یونیورسٹی میں ہی ملاقات ہوئی اور پھر شادی ہو گئی جینیفر نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا نام بیگم جہازیب جینیفر موسیٰ رکھا گیا ایک آر ہاتھ سے میں محمد موسیٰ بائیس مئی انیس سو چھپن کو جان کی بازی ہار گئے جینیفر نے بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سیاست میں حصہ لیا انیس سو ستر کے جرنل الیکشنز میں نیشنل عوامی پارٹی کے ٹکٹ پر رکنے قومی سملی بنی اس کمیٹی میں شامل تھیں جس نے انیس سو تہتر کے آئین کی تیاری کی مگر انہیں صوبائی خودمختاری پر تحفظات تھے اور وہ چاہتی تھی کہ اس حوالے سے آئین پاکستان میں بہتری کی جائے اور ان کا یہ مطالبہ آنے والے دنوں میں درست بھی ثابت ہوا اسی وجہ سے انہوں نے انیس سو تہتر کے آئین میں اختلافی نوٹ لکھا انی قاضی محمد موسیٰ اور محترمہ جہازیب جینیفر کے بیٹے جہانگیر اشرف قاضی کئی ممالک میں پاکستان کے سفیر بھی رہے تحریک پاکستان اپنے زوروں پر تھی جب دور اندیش قائد اعظم مستقبل کے پاکستان کا نقشہ اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے تھے لیکن بلوچستان کو پاکستان میں شامل کرنا ایک شخص کے بغیر ممکن نہ ہوتا تو اس شخص کا نام قاضی محمد عیسیٰ ہے یہ سترہ جولائی انیس سو تیرہ کو پشین بلوچستان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی میٹرک گورمنٹ ہائی سکول کوئٹہ اور پھر انیس سو تیرس میں برطانیہ کے میڈل ٹیمپل کالیج سے بارٹ لوگ کیا برطانیہ میں وقالت شروع کی وہاں کی بار کے رکن بنے اور پھر برے سے یہ واپس آگئے جب قاضی محمد عیسیٰ نے بمبئی میں پریکٹس شروع کی تو وہیں ان کی ملاقات قائد اعظم محمد علی جناہ سے بطور ایک ساتھی وکیل کے ہوئی ایک ملاقات جلد ہی قریبی دوستی میں بدل گئی حالانکہ ان دونوں کی عمر میں کئی سالوں کا فرق تھا لیکن قاضی محمد عیسیٰ کو یہ عزاز حاصل تھا کہ وہ بانی پاکستان کے دوست تھے مسلمانوں کے الہدہ ملک کے لیے قائد اعظم کی جد و جہد سے متاثر ہو کر قاضی محمد عیسیٰ نے وقالت ترک کر دی اور اپنا تمام وقت تحریک پاکستان کے نام کر دیا قائد اعظم نے ان کے ذمہ بلوچستان میں مسلم لیگ کو منظم کرنے کی ذمہ داری لگائی انہوں نے اس مشن پر انیس سو انتالیس سے کام شروع کیا دس جون انیس سو انتالیس کو بلوچستان میں مسلم لیگ کے پہلے اجلاس کا انعقاد ہوا اور انہیں یہ عزاز حاصل ہوا کہ قائد اعظم نے ان کو میز بانی کا شرف بکشا اور پھر قائد اعظم جب بھی بلوچستان گئے تو انہوں نے قاضی محمد عیسیٰ اور قاضی محمد موسیٰ کے گھر پر ہی قیام کیا بلوچوں تک قائد اعظم کا پیغام پہنچا تو وہ دامے درمے سخنے مسلم لیگ کے ساتھ ہو لیے تائیس مارچ کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا جس کو قرارداد پاکستان کی وجہ سے تاریخی حیثیت حاصل ہو گئی اس اجلاس میں قاضی محمد عیسیٰ نے بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے تقریر بھی کی انہوں نے مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی میں شامل کر لیا گیا اور یہ عزاز بھی ان کے نام ہوا کہ وہ سب سے کم عمر رکن تھے سپٹیمبر انیس سو تاریس میں قائد اعظم اپنے دوسرے دھورے پر بلوچستان گئے تو ہمیشہ کی طرح ان کی میزبانی قاضی برادران نے کی اس موقع پر قائد اعظم مسلم لیگ کی تنظیمی صورتحال پر بہت خوش ہوئے مسلم لیگ کی مصروفیات کی وجہ سے وقالت نہیں کرتے تھے قاضی محمد عیسیٰ لیکن جب برطانوی حکومت نے آزاد ہن فوج کے افسران پر مقدمات چلائے تو قاضی محمد عیسیٰ نے ان کی وکیل کی حصیت سے پیش ہوئے مقدمہ لڑا اور جیتا قاضی محمد عیسیٰ نے مسلم لیگ کا پیغام دور دور تک پہنچانے کے لیے ایک ہفت روزہ میگزین الاسلام بھی شروع کیا قائد اعظم کی خواہش پر انگریزی زبان میں بلوچستان اور اس کے حقوق پر ایک انگریزی زبان میں کتاب بھی تحریر کی جس میں مسلم لیگ کے کارناموں اور اہم تجاویز کا ذکر تھا انیس سو چھالیس کے انتخابات میں مسلم لیگ کے شعبہ نشر و اشات کے انچارج بنائے گئے در حقیقت انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی اور کہا جاتا ہے کہ انیس سو چالیس سے انیس سو سنتالیس تک انہوں نے مسلم لیگ کا پیغام بلوچ زومہ اور مشران تک پہنچانے کے لیے تیس لاکھ میل سے زیادہ کا سفر کیا انیس سو چھالیس میں بلوچستان نیلی علاقوں میں شامل تھا جس کا پاکستان یا بھارت کے ساتھ الہاق بزریہ رائے شماری ہونا تیہ پایا تھا اب وقت تھا کہ قاضی محمد عیسیٰ نے بلوچستان میں جو کئی سال تک محنت کی ہے جرگہ نمائندوں تک پاکستان کا جو پیغام پہنچایا ہے اس کا نتیجہ سامنے آئے وہ مئی انیس سو سنتالیس میں مسلم لیگ بلوچستان کے انتخابات میں صدر منتخب ہوئے شاہی جرگہ میں رائے شماری کے لیے انتیس جون انیس سو سنتالیس کی تاریخ مقرر ہوئی برطانیہ برے سگیر سے جا رہا تھا مگر وہ ایک علاقہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا جہاں وہ آنے والے دنوں میں اس خطے کے معاملات کو کنٹرول کر سکے اور اس مقصد کے لیے بلوچستان کو چھنا گیا اس مقصد کے لیے رائے شماری کو ملتوی کرنے کی سادش بلوچستان میں برطانوی ایجنٹ مسٹر جیفری کا منصوبہ تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تین جون والا اعلان پڑھ کر سنایا جائے رائے شماری روک دی جائے اور پھر تیس جون کو جرگہ کے نمائندوں سے رائے لی جائے مگر قاضی محمد عیسیٰ کی تیاریاں مکمل تھیں انتیس جون کو صبح دس بجے مسٹر جیفری پرائر حال میں داخل ہوئے اور انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کا اعلان پڑھ کر سنانا شروع کیا مگر ابھی ان کا اعلان ختم نہیں ہوا تھا کہ پہلے نواب محمد خان جوگے زئی اور پھر سردار دودہ خان مری نے پاکستان کے حق میں تقریریں شروع کر دی برطانوی ایجنٹ کو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ ہمیں مزید وقت نہیں چاہیے کیونکہ شاہی جرگہ پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے اور ہمارا نوائندہ درستور سال اسمبلی میں بیٹھے گا یہ ایک لگ داستان ہے کہ کیسے پاکستان کی حکومت کو خان آف کلات کے خلاف کاروائی کرنی پڑی اسے آپ بلوچستان میں پہلا فوجی آپریشن کہہ سکتے ہیں اور پھر مئی 1948 میں خان آف کلات نے گھٹنے ٹیک دی قاضی محمد عیسیٰ کو 1951 میں برازیل میں سفیر مقرر کیا گیا انہوں نے 19 جون 1976 کو وفات پائی حکومت پاکستان نے 1990 میں ان کے عزاز میں یادگاری ٹکٹ جاری کیے جبکہ ان دنوں اسی عظیم قاضی محمد عیسیٰ کے صاحبزادے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں